بسم اللہ الرحمن الرحیم آر نیکس لیکچر is objections uncaiculous structures and then we have to justify the structure of benzene on the basis of atomic arbitral treatment آیا کہ یہ جو structure ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ justify بھی ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں میں یہاں پہ چھوڑا سا introduction دیتا جاؤں کہ ہماری جو کیاکولے structure ہے وہ کیا ہے اور کیاکولے structure کا last structure جو ہم نے extra analysis کیا یا ہم نے اس کے identification کی اور اس کے بعد ہمارے objections اس پہ کیا بنتے ہیں یہ basic ہمارا اس وقت topic پہ پھر ہم justify کرنے کوشش کریں گے کیاکولے نے جو structure یہاں پہ propose کیا اس میں یہ تھا کہ ہمارے benzene کی structure میں ڈرنیٹ پوزیشن میں سنگل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ یہ وہ جو ہے ڈبل بانڈ دید every carbon contains one carbon atom and every carbon when has one hydrogen atom جو کیلکی سٹرکچر میں سائکل سٹرکچر کو فیوبن کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سٹری کیا تھا کاربون کاربون بان لیکن ہے 1.397 آنسٹروم ایک کاربون ہیڈروجین بان لینکھ 1.09 آنسٹروم یہ وہ کماری سٹری تھی اور ہم نے یہ سٹری کیا تھا بان لینکھ انگل بان لینکھ ایڈروجی بان لینکھ اور ہیکزرولوجی بیٹری تھی سٹرکچر ورال بنزین کی that was the last study ایکسٹر انالیسز تک ہم نے بات کی اب کسیل یہ ہے کہ ہمارے ابجیکشنز کیا ہیں اسٹرکچر پہ پہلے ہم ابجیکشنز کو سامنے لیاتے ہیں تیرا مستو ابجیکشنز کو دور کرنے کی قوشش کرتے ہیں اس میں پہلا ابجیکشنز یہ ہے کہ یہاں کے 3 ڈبل بانڈز ہیں it means بنزین سٹرکچر is highly unsaturated بنزین is highly unsaturated جو سٹرکچر ہے وہ یہ بتا رہی ہے لیکن جب ہم اس کی سٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹیبلیٹی شو کرتی ہے اور سٹیبلیٹی جب شو کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ سٹیبلیٹی کی ایک پروپرٹی ہے وہ شو کرتی ہے سٹیبلیٹی ایک تو یہ پوائنٹ ہے it should be highly reactive یہ unsaturated ہے اسے reactive ہونا چاہیے لیکن بنزین actually care یہ tip نہیں ہے یہ پہلا اعتراض ہے کہ ایسا care ہے اب ہم اس کو کیسے justify کریں ڈبل بانڈ تو ہے اس میں لیکن unsaturated behavior شونی کر رہی ہوتی دوسرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ ہم اس پہ addition reactions کرانا چاہتے ہیں وہاں پہ addition reactions ہونے چاہیے لیکن بنزین زیادہ تر ہمیں کس طرف لے جاتا ہے substitution reaction کی طرف میں لے جاتا ہے یہ ایک اور ہمارا اعتراض ہے ایک اور objection ہے کہ ڈبل بانڈ ہے تو addition reactions ہونے چاہیے but why benzene shows substitution reactions that is another parameter for stability of the benzene اس میں next to objection ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ایک ڈبل بانڈ ہے ایک سنگل بانڈ ہے آرگرنیٹ position میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سنگل بانڈ بھی یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ اس وقت منزین کو یہاں پہ study کرنے کی کوشش کریں اب جب ایک ڈبل بانڈ ہے ایک سنگل بانڈ ہے it means nature of bond is different nature of bond is different nature of bond یہاں پہ جب different ہوگا then why bond length is same question is that why bond length is same carbon carbon bond length is same کیوں ہے 1.397 یہ ہمارے ایک اور question ہے تو دو تیم question توارے objection جہاں پہ بنتے ہیں اس وقت بنزین کی structure پہ جو کیپلے نے propose کی اب ہم اس کو justify کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا واقعی ایسی structure ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس میں ہم نے سہارا لیا atomic orbital treatment کا کہ ہم نے atomic orbitals لیے اور ان orbitals کی یہاں پہ treatment کی that is modern concept اور اس modern concept میں بنزین کی structure ہے وہ justify کرنے کی کوشش کی گئی کہ آیا کہ بنزین کی structure یہ justify ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جو ہم اس وقت facilitate کر رہے ہیں جو اس وقت ہم categorize کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر overall 120 angle کو دیکھا جائے it means carbon atom is sp2 habitized it might be possible we can try to justify the structure of the benzene کہ ہم نے اب بنزین کی structure کو یہاں پہ justify کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہمارا carbon sp2 habitized ہے اور carbon sp2 habitized کے point ویسے ہم اس کے arbitralز کو یہاں پہ arrange کر سکتے ہیں اب اگر carbon sp2 habitized ہے تو carbon کے total arbitralز ہیں وہ 4 ہیں تین sp2 habitized orbitals ہوں گے sp2 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 اور ایک چوہے وہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے 2pz orbital ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی hybridization کی ڈیٹیل میں چاہیں گے پہلے ہم اس کی ground state دیں پھر ہم excited state کی طرف جائیں excited state سے فرم hybrid state کی طرف آئیں تو یہاں پہ 2pz میں بھی a electron sp2 میں بھی electron sp2 میں بھی a electron اور 2pz میں بھی a electron کیونکہ اگر ہم atomic orbitals کی بات کریں تو atomic orbitals کم سے ہوں گے 2s orbital ہوگا اس میں ایک electron 2bx orbital ہوگا اس میں ایک electron 2pprises orbital ہوگا اس میں ایک electron اور 2pz orbital ہوگا اس میں ایک الیکٹرن that is excited state and this one is hybrid state تو ہم دبا hybrid state میں پہنچے ہوئے ہیں تو hybrid state سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے that is excited state ہم نے excited state کو یہاں پہ hybrid state میں convert کر دی it means carbon has 4 orbitals 3 are sp2 hybridized and 1 is unhybridized to be z orbital تو ہمارے پاس کاربن ایٹم کی اتنے 6 کاربن ایٹم ہیں اب جب ہم اس structure کو draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کاربن کے پاس 3 sp2 hybrid orbitals ہیں اور 1 2 pz کاربیٹل ہیں اگر ہم اس کو draw کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ایک کاربن ایٹم یہاں پہ ہے ایک کاربن ایٹم اگر یہاں پہ ہے تو 6 کاربن ایٹمز کو ہم ذرا justify کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم بنزین کی structure justify کروائیں گے یا نہیں اب یہ ایک کاربن ہے اس کے 3 orbital hybridized orbital ہیں یہ sp2 hybridized orbital ہے یہ sp2 hybridized orbital ہے اور یہ sp2 hybridized orbital ہے یہ ہمارے 3 sp2 hybridized orbital سے وہ یہاں پہ attach ہوئی and every sp2 hybridized orbital have one electron یہ بھی sp2 hybridized یہ بھی sp2 hybridized اور یہ بھی ہمارے پاس sp2 hybridized ابھی میں صرف hybridized orbitals کی بات کہہ رہا ہوں اب میں ٹھو fizیک کو نہیں mention کر رہے ہیں ہاں پہ سیم جب آپ اس کاربن پہ آتے ہیں that is sp2 hybridized orbital sp2 hybridized orbital and sp2 hybridized orbital one electron تو ہر ایک کاربن جو ہے وہ same behavior show کر رہے ہیں اور تین اپنے sp2 hybridized orbitals یہاں پہ کیا کر رہے ہیں utilize کر رہے ہیں جب یہ اپنے الیکٹرانز یا اپنے orbitals utilize کرتا ہے تو یہ ہی اس کے orbitals overlapping میں involved ہوتے ہیں اور جب overlapping میں involved ہوتے ہیں تو bond formation یہاں پہ کیا ہوتی ڈیزرٹ ہوتی ہے یہ اس طرح structure ڈیزرٹ ہوگی اب یہاں پہ overlapping ہوئی that is sp2 sp2 overlapping between carbon and carbon same that is sp2 sp2 overlapping between carbon and carbon تو ہمارے پاس یہ sp2 sp2 overlapping ہو رہی ہیں between carbon and carbon atom that is also sp2 that is also sp2 sp2 overlap ٹھیک ہو گیا one two three four five six تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ہے کہ six sigma bonds کی formation ہو رہی ہیں six sigma bonds اور یہ six sigma bonds کس وجہ سے بن رہے ہیں due to sp2 sp2 orbitals overlapping com bonds atoms کے orbitals ہیں carbon and carbon atoms یہ six sigma bonds کی formation ہو رہے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ sp2 habitual orbitals باہر کی طرف sounded ہیں یہاں پہ hydrogen کا s orbital آپ کے overlap کرتا ہے یہاں پہ بھی s orbital overlap کرتا ہے تو every sp2 hybridized orbital of the carbon that will overlap with s orbital of the hydrogen So six overlap here we say six sigma bonds formation and six sigma bonds are due to sp2 s overlapping اب یہ جب SP2 اور S overlapping ہے that and between carbon and hydrogen atoms تو تو 12 مونٹ ہم بنا چکے ہیں جس میں 6 جو ہیں وہ SP2S ہیں یہ دیکھیں SP2S ہو گیا یہ بھی SSP2 ہو گیا یہ بھی SP2S ہو گیا SP2S orbital that is also SP2S orbital and SP2S orbital ہم وہی structure justify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے Arbitals ایسے ہیں جو hybridized Arbitals کی diagram میں نے draw کی یہ جتنے بھی Arbitals ہم پہ میں draw کی ہیں these are hybridized Arbitals hybridized Arbitals کی draw ground ہے وہ یہاں پہ mention ہے ابھی آپ نے unhybridized Arbitals کو یہاں پہ mention نہیں کیا ہوا اگر ہم اس پہ structure کو یہاں پہ draw کریں لیکن یہ ہے کہ ہر ایک Carbon پہ ایک 2PZ جسے ہم unhybridized Arbitals کہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ exist کرتا ہے بارک اس میں Sigma band frame میں ہم جائیں تو 6 bonds ہاں پہ develop ہو چکے اگر 6 bonds ہاں پہ develop ہو چکے ہیں تو Carbon 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 that is also Carbon and Carbon یہ Sigma bond develop ہو چکے Carbon & Karma اور ہر ایک position پہ ایک ایک Hydrogen bond بھی یہاں پہ کیا ہو چکا develop ہو چکا یہاں پہ بھی Hydrogen bond ہے یہاں پہ بھی Hydrogen bond ہے اور یہاں پہ بھی Hydrogen bond develop ہو چکا لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ 2PZ Arbitals still unhybridized یہاں پہ 2PZ Arbitals still unhybridized unhybridized یہاں پہ بھی ایکcakecakepage ہر ایک آر بیٹل میں ایک الیکٹرون ہے and these آر بیٹلز آر بیزی آر بیٹلز یہ ابھی اوبر لیپ نہیں کیا ہوں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں it might be possible کہ یہ آر بیٹل ایدھر اوبر لیپ کر لے یا پھر یہ ایدھر اوبر لیپ کر لے دونوں طرف پاسپیریٹیز ہیں اپر سائٹ کے آر بیٹلز آپس میں لوہر سائٹ کے آر بیٹلز آپس میں اوبر لیپ کریں گے جس سے ہمارے پاس یہاں پہ اگر آر بیٹلز ہو جاتی ہے ان دو آر بیٹلز کی تو یہاں پہ ایک پائر بانٹ کرنے کے چانسل ہیں یہ دو آر بیٹلز آپس میں آر بیٹلز آپس میں آر بیٹلز کرنے کے چانسل یہاں پہ موجود ہیں اور ان دو آر بیٹلز کے آپس میں آر بیٹلز آپس میں آر بیٹلز کرنے کے چانسل یہاں پہ موجود ہیں یہ فکس نہیں ہے یہ پاسپیریٹی یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اس پوزیشن پہ بھی یہ possibility ہو سکتی ہے اور یہ possibility یہاں پہ بھی exist کر سکتی ہے اور یہ possibility یہاں upper orbitals کے یہاں پہ بھی exist کر سکتی ہے upper orbitals آپ اس میں ایک electronic cloud بنانے کی position میں موجود ہوتے ہیں it might be possible کہ lower side پہ یہ exist کر ہیں اگر lower side پہ یہاں پہ exist کر سکتی ہے either exist ہو سکتی ہے possibility ہے یہاں پہ possibility موجود ہے اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایدھر possibility موجود ہے یہ مختلف possibilities ہیں جو orbitals آپس میں overlap کر کے کیا کر سکتے ہیں ایک network بنا سکتے ہیں ایک delocalization of electrons کر سکتے ہیں اپر سائٹ کے orbitals اور لوہر سائٹ کے orbitals ہر جگہ پہ possibility موجود ہے تو ہم جنرلائز فارم میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس structure ایک develop ہو جاتا ہے اس طرح کا اپر سائٹ کے articles آپ اس میں overlap کر لیتے ہیں آپ اس میں electronic cloud develop کر لیتے ہیں اور جو lower side کے elements ہیں وہ آپ اس میں electronic cloud develop کر لیتے ہیں electronic cloud develop کر لیتے ہیں اور overall جو بنزین کی structure میں ہم جاتے ہیں تو ہر ایک کاربن کیا ہے ایس پی ٹو ہائیبرڈائیز ہو رہا ہے اور ہر ایک کاربن میں جب ایس پی ٹو ہائیبرڈائیز ہے تو وہاں پہ جو bond angle exist کرنا چاہیے وہ ہم چاہیے اگر اس statement کے مطابق ہم چلیں اس molecular architectural diagram atomic architectural diagram کے مطابق ہم چلیں تو ہمارے پاس یہ overlappings ہوری ہیں سائٹ کے overlappings جو سائٹ کے overlapping ہوری ہیں وہ 2pz 2pz overlappings ہوری ہیں between carbon and carbon atoms اور اس سے جو bond بننے کے chances ہیں وہ پائی بانڈ بننے کے chances موجود ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دو orbitals آپس میں overlap کرتے ہیں دو کاربن کے تو ایک پائی بانڈ دوسرا پائی بانڈ اور تیسرا پائی بانڈ بننے کے chances وہاں پہ موجود ہیں اگر ایسی situation ہے تو ہماری یہ جو atomic orbital diagrams ہیں جیسا ہوتے ہم modern concept یہاں پہ study کر رہے ہیں جو کہ orbital diagrams میں نے یہاں پہ draw کی ہوئی ہیں اس میں sigma بانڈ بھی draw کی ہوئی ہیں اس میں پائی بانڈ بھی draw کی ہوئی ہیں تو یہ favour کر رہی ہیں یہ جو factors ہیں یہ favour کر رہی ہیں structure of the benzene structure of the benzene structure کونسی وہی structure جو کیکولے نے یہاں پہ propose کی تھی اور اب یہ favour کر رہے ہیں sigma بانڈ فیورز کر رہے ہیں پائی بانڈ فیورز کر رہے ہیں تو ہم at the end اس result پہ پہ پہنچ کے یہ جو benzene کی overall structure ہے جس میں alternate position پہ double single bonds ہیں that is a justified کس base پہ justified ہوگی؟ with the help of atomic atomic orbitals treatment میں یہاں پہ بات کی تو آج کے topic میں ہم نے اس objections کو یہاں پہ discuss کیا کہ یہ ایسی کیوں گے دوسری بات میں یہاں پہ بھی کرتا جاؤں کہ یہ stability والا point ہمارا ہے یہاں بھی resonance energy میں بھی discuss کریں گے لیکن overall یہ جو delocalization of electrons ہاں پہ show ہو رہی ہے پائی electrons ہی جو unhybridial orbitals کے electrons ہیں یہ favour کر رہے ہیں stability of the very same تو ہمارا آج کے topic یہاں پہ کمپلیٹ ہوا thank you very much thank you very much to очень lorsquک رہ میرے 继ب ہے یہاں پہ کمپDD ہے کمپT موسیقی